اسلام علیکم و اینڈ گوڈ مارننگ میرے نام خورم شہزاد ہے آج ہم بات کریں گے پرسنل ڈیولپمنٹ پہ پرسنل ڈیولپمنٹ میں جو امپورٹن چیز ہے وہ ہے تعلیم اور تربیت ان دونوں کا فرق جاننا بہت ضروری ہے بجائے اس کے کہ پہلے ہم پرسنل ڈیولپمنٹ پہ بات کریں ہم دیکھتے ہیں کہ تعلیم اور تربیت میں فرق کیا ہے حضرت علی کا فرمان ہے کہ تین سال کی ایج میں بچے کی تربیت مکمل ہو جاتی ہے تین سال کی ایج تک کوئی بھی بچہ ابھی سکول نہیں گیا ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ تربیت کا تعلق گھر میں آپ کی پرورش سے ہے جس طرح سے آپ بچے کی پرورش کرتے ہیں جو انوائرمنٹ ماحول آپ پروائیڈ کرتے ہیں وہ تربیت جو ماں سے بچہ سیکھتا ہے سو تربیت کا تعلق گھر سے ہے اور تعلیم کا تعلق سکول سے ہے جب بچہ سکول جاتا ہے تو وہ تعلیم حاصل کرنے کے لئے سکول جاتا ہے نہ کہ تربیت حاصل کرنے کے لئے سو اس دنیا کے بارے میں جتنی بیسک ضروری انفرمیشن اس بچے نے ایکوائر کرنی ہوتی ہے جو فائف سینسز سے اس کا لرننگ پروسس شروع ہوتا ہے وہ پہلے تین چار سال کی ایج میں وہ کر چکا ہوتا ہے سو اس لئے تعلیم کے لئے سکول اور تربیت کے لئے گھر کا محول اور مدر کی پرورش بہت ضروری رول پلے کرتی ہے دیکھیں ماں باپ بننا ایک بائی لوجیکل پروسس ہے لیکن ضروری نہیں کہ جو اس بائی لوجیکل پروسس کی بنیاد پر پیرنٹس بن جائیں وہ اچھے پیرنٹس اپنے آپ کو ثابت بھی کر سکیں ثابت کرنا اچھا ماں باپ بن کے دکھانا ذمہ داری لینے سے ہوتا ہے